یوپی میں آج سے انتر راجی بس سیوہ کی شروعات ہو گئی ہے پرتیش بھر سے ڈلی کے لیے روڈویز بس سیوہ کی شروعات ہوئی بس سیوہ لاکڈاؤن میں لگ بھگ بند تھی ایک سو انہتر دنوں کے بعد یہ بس سیوہ پھر سے بحال ہوئی ہے کل سے راجستان اور ہریانہ کے لیے بھی بسیں چلیں گی اس کی جانکاری سی ایم آفیس نے خود ٹویٹ کر دی ہے تو آج سے لگناو سے بسیں ڈلی کے لیے چلیں گی اور کل سے اور زیادہ راہت ملے گی کل سے ہریانہ اور راجستان کی بھی بسوں کا سنچالن شروع ہو جائے گا اچھی بات ہے لوگ جائیں اور سیپٹی کے ساتھ جائیں اپنا اور بھائی سادن بڑھنا چاہیے ہریانہ کے لیے بس آل ٹائم ہے نہیں کچھ کچھ ٹینے چلیں لگن بس اچھا سادن ہے سیپٹی کے ساتھ جائیں جی بلکل اچھا ہے کیونکہ آلڈی گھر میں بیٹھے بیٹھے سب کچھ بربادی ہو رہا تھا تو یہ اچھا قدم ہے اور اس سے بھی اگلا سپ لینا چاہیے جتنا جال دی لیں اتنا اچھا ہے جی بلکل جا رہے ہیں جا سکیں گے بہت اچھا قدم ہے اس کے لیے سرانہ کرتے ہیں کہ انہوں نے دیری سے سہی بھٹ کدم اٹھایا پانچ مہینوں بعد آس سے لکھناؤ یا انجھلوں سے انتر راجی سیوائیں شروع ہو چکی ہیں اب شای کشی کو دلی جانا ہو راجستان جانا ہو یا پھر ہریانا اب انہیں لکھناؤ کے بس اڈے سے ان راجیوں کے لیے بسیں ملنا شروع ہو جائیں گی قریب پانچ مہینے یہ بس سیوائیں شروع ہو رہی ہے کیونکہ اس سے پہلے اتنا پردیش کے اندر ہی جو بسیں سیوائیں وہ شروع ہو چکی تھیں لیکن کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو باہر راج سے واپس آئے تھے لاؤگ ڈاؤن کے دوران لیکن اب ان کو باہر جانا ہے یا پھر یواؤں کو چھاتروں کو اندر راجیوں میں جانا ہے لیکن وہ بس سیوائے شروع ہونے کاران نہیں جا پا رہے تھے یہ ایک ایسی بس ہے جو دلی جا رہی ہے حانا کہ دلی کی بسیں پہلے سے شروع ہو چکی تھیں کیونکہ وہ نوڑا تک جا رہی تھی یا پھر کوسام بھی تک جا رہی تھی لیکن اب یہ بس آج سے کوسام بھی تک آگے آنم ویہار تک جائے گی کیونکہ آج سے صرف دلی کی شروع ہو ہی ہے اور کل سے جائپور کے لیے اور ہریانہ کے لیے بسیں شروع ہو چکی ہوں گی خلال ابھی صبح صبح کوئی ایسا نہیں آیا ہے جو بس میں بیٹھے گا لیکن جیسے ہی لوگوں تک یہ بات پہنچے گی بس اب دلی رادستان اور ہریانہ کے شروع ہو چکی ہے لوگ ایبا پھر سے اس بس کا سفر کرنے لگ جائیں گے لگنوں سے کیونکہ پسا ہمیں اس مصرہ کے ساتھ گگر مصرہ آنین ٹی وی اتر پردیش